حسد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسد کے بارے میں آپ فرماتے ہیں نا کہ حسد نیکیوں کے ایسے کھا جاتا ہے کہ جس طرح آنگ لکڑی کو جلا دیتی ہے یہ ایسے ہی یہ جو حسد ہے انسان کی نیکیوں کے ایسے ضائع کر دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ایکجیمپل جو دی بڑی آسان سی دی کہ جو ہر ایک عام انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو دلا دیتا ہے اور دوسرا حسد ہے کیا علماء فرماتے ہیں کہ حسد یہ ہے کہ کسی بھی اس کا لگوی مانا تو ہے ناپسند کرنا جلنا یعنی کسی بھی زیر نعمت کو دے کر اس پر جو اللہ تعالیٰ نے احنایات کی ہیں ان کو دے کے تو اسے نفرت کرنا جلنا دور رہنا اور اصلاح شرعہ میں حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس اچھی گاڑی دے کے اچھا گھر دے کے اچھی صحت دے کے یا کوئی بھی نعمت دیکھ کر اس کے زوال نعمتی دعا کرنا خواہش کرنا ذہن رکھنا کہ یا رب العالمین اس سے یہ چیز چھن جائے اور مجھے مل جائے اس کو کہا جاتا ہے حسد تو یہ شرن منع اور حرام ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد جائز نہیں رشت جائز ہے اب رشت کی کیا ہے حسد کی ریفینیشن تو ہم نے سن لی ہے اب رشت کیا ہے رشت یہ ہے کہ کسی بھی زید نعمت کو دیکھ کر جس کو اللہ تعالی نے گاڑی اچھی دی ہے اچھی فیکٹری دی ہے اچھا کروبار دیا ہے اس کی ساری چیزوں کو دیکھ کر نعمتوں کو دیکھ کر جو اللہ تعالی نے اس پر انعام و اکرام کیا ہے ان کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کرنا کہ یا رب العالمین یہ نعمت اس کو جو دی ہے اس کو اور عطا فرما اور اس کے بدلے میں مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمو یہ ہے شکر تو رشت حسد جائز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد جائز نہیں رشت جائز ہے رشت یہ ہے کہ برا عقیدہ رکھنا حسد یہ ہے کہ برا عقیدہ رکھنا کسی ذی نعمت والے کے بارے میں اور جو رشت ہے وہ ہے اچھی نعمت کی دعا کرنا جو اچھی نعمت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو اچھا تعاف فرمائے بہت اہم آپ نے بات اور آپ